روہ مالی سال کا اقتصادی سروے آج شام ساڑھے چار بچے پیش کیا جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے روہ مالی سال کے لیے دوہزار بائیس تائیس مقررہ معاشی اہداف حاصل نہ ہو سکے ملکی مشرد کا حجم کم ہو کر تین سو اکتالیس ارب پچاس کروڑ ڈالر پر آ گیا روہ مالی سال میں فیکس آمدن بھی کم ہو کر پندرہ سو چھاسٹ ڈالر پر آ گئی گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں فیکس آمدن میں ایک سو اٹھانوے ڈالر کی کمی ہوئی گزشتہ مالی سال پاکستان کی فیکس آمدنی کا حجم ایک ہزار سا سو چھاسٹ ڈالر تھا سیاسی عدم استحقام سے بھی ملکی مشرد متاثر ہوئی روہ مالی سال کا اقتصادی سروے آج شام ساڑھے چار بچے پیش کیا جائے گا اس پر مسیح تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ارشاد انساری ارشاد اس حوالے سے اپ ڈیٹ کی جائے گا آج ہی دیکھیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو روہ مالی سال کی اقتصادی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے اقتصادی جائزہ جو ہے وہ آج شام پیش کیا جائے گا چونکہ یہ سہلاپ کی تباہ کاریاں تھیں اور اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹرنیٹری تھی اور اسی طرح باقی جو غیائی کیلئے صورتحال تھی اس نے ملک کی اقتصادی صورتحال کو بری طرح متصر کیا ہے اور اس وجہ سے پرواہ مالی سال کے لیے جو احداث رکھے گئے کہ معاشی وہ تمام کے تمام مس ہوئے ہیں وہ کوئی بھی حدث جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا اور اسی طرح جو ملکی اکوانمی کا ٹوٹل حجم تھا وہ بھی جو ہے وہ کم ہو کر تین سو اکتالیس ارب اور پچاس کروڈ ڈالر پر جو ہے وہ آگیا ہے اسی طرح سیکس آمدنی جو ہے وہ بھی کم ہو کر پندرہ سو اٹھ سٹ ڈالر پر جو ہے وہ آگئی ہے اس میں جو ہے وہ ایک سو اٹھانویں ڈالر کی جو ہے وہ کمی باقی ہوئی ہے یہ ایکنومک سروے میں حکومت نے بھی اسی کو جواز بنایا ہے کہ ملکی معیشت کو جو ہے وہ صلاح جیسی صورتحال کا سامنا تھا اور پورٹیکل جو ہے وہ جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کی اکانومی کی صورتحال جو وہ متاثر ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو روامہ لسالی میں جو جی ڈی پی ہے وہ حدف پانچ شریعت زیرو ایک پیزت تھا لیکن اس کے مقابلے میں زیرو شریعت نائن پرسنٹ جو ہے وہ جی ڈی پی رہی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ باقی جو آداب ہیں ذریعی پیداوار تھی اور لارڈ سکیل منفیکٹنگ تھی اور اور انڈیسٹر سیچویشن تھی ترسیلات زر تھی اور ذریعی شعبہ کا جیسے میں نے پہلے بتایا اور اہم فتنوں کی جو گروہ تھی وہ تمام آداب جو ہے وہ مس ہوئے ہیں لائف کا ایک شرعہ نمو تھی اس کا حدف بھی جو ہے وہ تین شریعت ساتھ تھا لیکن وہ بھی جو ہے وہ حدف حاصل نہیں ہو سکا وہ تین شریعت دو رہی ہے پھر شریعت کی گروہ جو ہے وہ ایک شریعت چار چار فیصد جو ہے وہ رہی ہے جنگلات کے شعبے کی گروہ وہ بھی حدف کے مقابلے میں جو ہے وہ تین شریعت نو تین فیصد رہی ہے اور انہی حد و حال کے حوالے سے جو ہے وہ جو ایک نام ایک سروے ہوگا اس میں جو ہے وہ حکومت تمام تر تفصیلات سے اگاہ کرے گی اور اس کے ساتھ جو پیرلل جو ایشیای ترکیہ سی بینک ہے اور عالمی بینک ہے اس کی جو حالی ریپوسٹ جاری ہوئی ہیں اس میں بھی انہوں انہوں نے ان مالیت اداروں نے پاکستان کو جس بات ایج دیا ہے کہ جو شلاب کی تباہ کارنیاں ہوئی ہیں اس کے پاکستان کی جو اقتصادی صورت ملازمین کی تنخواہوں میں ڈھوک الاؤنس کی مت میں تیس فیصد تک اضافے کا امکان ہے اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے سے متعلق تین تجاویز تیار کی گئی ہیں بات کرتے ہیں ارشاد انساری سے ارشاد بتائیے گا یہ تین تجاویز کونسی ہیں آج ہی دیکھیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے ہمیشہ ہی جو ہے ایک اہم آہ بجھر کی جو اس سال بھی پاکستان نے جو پی اینڈ پینشن کمیشن قائم کیا تھا اس نے جو پشلی مرتبہ جو رپورٹ دی تھی اس پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا تھا اس مرتبہ پی اینڈ پینشن کمیشن کی توقع تھی کہ شاید ان کی رپورٹ پر عمل درامت ہوگا لیکن چونکہ یہ الیکشن یہ ہے تو ان کا یہ شعال ہے کہ شاید اس مرتبہ بھی عمل درامت نہ ہو سکے پی اینڈ پینشن کمیشن کی طرف پر جو تجویز دی گئی ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ میڈیکل جو جو لوے کی ہے اس میں اور نہیں کہنا اوز میں ہنڈر پرسنٹ اضافہ کر کے اکراس ڈا بورڈ دس پرسنٹ جو ہے وہ ڈ آئر آéro آر آر آ آآ کی مطلاف میں ترہو میں اضافہ کر دیا جائے لیکن اس کے ساتھ تاتھ جو آئر دو پروپوزرز اور تھی دی گئی ہیں اوس میں ایک پروپوزرل یہ ہے کہ تمام گریڈ ایک تب بائش کے ملاظمین جو ہے ان کی تنہوں میں 20 سے 25 فیصد جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے اور میڈیکل آلاؤنس اور کنویس تنہوں میں 50 فیصد تک اضافہ کر دیا جائے لیکن جو تیسری تجویز ہے اس میں یہ ہے کہ گریڈ ایک سے جو 16 تک منازمین ہیں ان کی تنہوں میں 30 فیصد اضافہ کر دیا جائے اور جو گریڈ سترہ گریڈ سترہ اور اباب ہیں ان کی تنہوں میں جو ہے وہ 20 فیصد اضافہ کر دیا جائے اور میڈیکل اور کنویس آلاؤنس جو ہے وہ پچیس پچیس فیصد جو ہے وہ اضافہ کیا جائے لیکن پری اینڈ پنشن کمیشن میں جو اپنی تجویز دیئے اس میں یہ کہا ہے کہ دو ہزار ایک کے بعد سے جتنے پری اینڈ پنشن جو ہے وہ کمیشن بنے ہیں اور انہوں نے جو اپنے رپورٹ دیئے اس میں اس بات پر جناہے سب نے ایک اس پر اتفاق کے رائے پایا گیا ہے کہ پنشن بل کیونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آئی ایم ایس کا بھی اس پر اتراز ہے تو کوشی یہ کی جائے کہ ایسی پرپورزل کو ایکسپٹ کیا جائے کہ جس سے پنشن بل پر کم سے کم اثر پڑے اور آئی ایم ایس کو بھی اس پر اتراز نہ ہو تو اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ اگر پوسیبل ہو سکتا ہے تو وہ نئے جو بھرتی ہونے والے ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ پرانے پینشن سسٹم کی بجائے نئے پینشن سسٹم پر جو ہے وہ بھرتی کیا جائے اس میں جو ہے وہ کنٹری بیوٹری پینشن سسٹم کا جو نظام ہے وہ انٹروڈیوز کرویا جائے جس کا فائلنٹ پرجیکٹ کسی کے حکومت میں جو ہے وہ کو آلریڈی پلانٹ کیا جا چک ہے جی سہی ارشاد آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلیں اپڈیش کیا